میرے نام شہدیل احمد ہے ناصر اکبار میرے والد کا نام ہے ہم اسمت پرے میں رہتے ہیں تو یہ پاس میرے سے گلتی سے لگی آئندہ نہیں لگے گی میں معافی چاہتا ہوں وہ نوجوان میرے ساتھ موجود ہے جس نے صدو موسے والا کا وہ جو پنفرر لگایا اور دوسرے نوجوانوں کو بھی اپنی طرف مدعو کیا کہ وہ بھی آئیں تاکہ صدو موسے والے کے ختم کے بعد وہاں پہ ہوائی فیرنگ بھی کی جائے گی اس سے جانتے ہیں کہ اس نے اس طرح کا کام کیوں کیا اسلام علیکم بیٹا نام کیا آپ کا کیا کرتے ہو آپ پڑھتے ہیں تو اس طرح کی کام کرتے ہوئے آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آپ کے والدین کا آپ اساسہ ہیں سرمایہ ہیں کس نے آپ کو کہا کہ اس طرح کا آپ کام کریں میں نے نہیں بنائی کسی اور نے بنائی آپ نے نہیں بنائی جس نے بنائی آپ کو اس کا پتہ ہے بلکل نہیں پتہ بلکل بھی نہیں آپ کو پتہ نہیں کسی نے شرائط کر دی ہوگی فن کر لیا ہوگا تصویر کان سے لی یہ آپ کی تصویر کدھر پڑی ہوئی تھی یہ پتہ نہیں فیس بک ویرہ پر لگائی ہوگی وہاں سے اٹھا لی ہوگی کسی نے مجھے نہیں پتہ آپ کو نہیں پتہ کون سا آپ کا دوست ہے جس نے اس طرح کا کام کی ہے نہیں کافی سارے دوست ہیں پتہ نہیں کس نے کیا ہوگا نہیں اس طرح کی تو حرکت کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر آپ نے نہیں کیا تو کم از کا میرا تو نہیں خیال کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی تصویر اٹھائے اور وہ پنفرٹ بنوا کے لگا دے کہ آپ صدو موسے والے کا ختم دلوا رہے ہیں نہیں وہ جس نے بنایا مزاق میں بنایا ہوگا سچ میں تو نہیں میں دلوا سکتا آپ نہیں دلوا سکتے اور آوائی فیرنگ کا جو آپ نے دوسرے نوجوانوں کو مدعو کیا کہ آوائی فیرنگ بھی کی جائے گی اس میں میں نے نہیں کیا کسی نے مزاق میں کر لیا ہوگا میں تو ختم کہاں دلوا سکتا ہوں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے وہ پنفرٹ نہیں اپلوڈ کیا اور نہ اس کی فیس بک آئی ڈی سے وہ اپلوڈ ہوا ہے برحل تمام تر کہانی کی جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس کے بعد تمام تر صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اسلام علیکم ناظرین پرائم نیوز میں آپ کا مزبان فیاش رازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم اوکارا میں تھانا بیڈ ویژن میں موجود ہیں اور میرے ساتھ تھانا بیڈ ویژن کیسے چو موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوجوان جو کہ میٹرک کا طالب علم ہے اس نے ایک کیمپین چلائی کہ صدو موسے والا کا وہ ختم دلوا رہا ہے اور تمام نوجوانوں کو اس نے دعوت دی کہ وہاں پر فائرنگ بھی کی جائے گی تمام تر کہانی جانتے ہیں اس ایچ او صاحب سے اس ایچ او صاحب کی پوری ٹیم نے موقع پر کاروائی کرتے ہوئے اس نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستانی نوجوان ہیں یہ صدو موسے والا سے انسپائر ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ اسلام علیکم اس میں جو صدو موسے والا یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنائے آج ہمارے اوکارا کا میڈیا ٹرینڈ پر اور اس کے مضافعات میں ایک شردیل نامی سٹورنٹ ہے میٹری کلاس کا سٹورنٹ ہے ابھی اس کے پریکٹیکلز چل رہے ہیں ابھی پیپرز دین سے فارغ ہوا ہے تو اس نے ایک پمفلٹ شایع کیا ہے مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر اور مختلف سوشل میڈیا کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں اس نے ایک پمفلٹ شیعر کیا تھا کہ آج شردو موسے والا کا اسمت پورا والی گلی میں 29 طریقوں شاہ مغرب کی نماز کے بعد اس کا ختم شریف ہے اور اس میں جٹ برادری اور تمام جو بدماش گروپس ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہوای فائرنگ بھی کی جائے گی تو جب یہ ہمارے سامنے ایک چیز آئی جس پہ سوشل میڈیا پہ ہم نے خود بھی دیکھا شردیل احمد کو گرفتار کیا جب اس کو موقف لیا تو اس نے ہمیں اپنا یہ موقف بتایا ایک سٹوڈنٹ انہیں گناتے وہ ایک جس سٹوڈنٹ نہیں ہے وہ ہمارے پورے پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس کے سٹوڈنٹس کی اکاسی کر رہے بلکہ نوجوان نسل کی اکاسی کر رہے کہ مطلب سیدو موسے والے سے میں انسپائر ہوں اور اس کی خاطر میں نے یہ سارا پروگرام رینج کرنا تھا جس میں میں نے کافی لوگوں کو مدعو کیا ہوا تھا تو سیدو موسے والے ایک انڈین سنگر ہے جس کے گانے اور جس کے تھریلنگ مومنٹس ہیں اس کے پیچھے کوئی دوسرے محرکات تو نہیں ہے جو اس کو پیچھے سے ٹریٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی سین تو نہیں ہے نہیں ابھی تک تو جو ہم نے اس کی مطلب اس کو انٹیروکیشن کی ہے اس سے پوچھ کے اس کی ہے اس میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ جس میں اس کے پیچھے کوئی اور محرک کا ملو ہوں تو اس میں جس یہ ہے کہ یہ خودی مطلب ایک نوجوان جس طرح ایک دوسرے کو ترقیب دیتے ہیں ایک دوسرے کا گروپس بنا لیتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں گلی ملے کے جو بدماش ہو جاتے ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں گلی ملے کے بدماش ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح مطلب وہ ینگ لڑکے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو محلے میں ایک دوسروں سے دیفرنٹ نظر آنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسے عمل نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ سامل ہے ایک جانب تو انڈیا اور پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں مطلب انڈیا کی جو کرکر ٹیم ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی دوسری جانب یہ ملک پاکستان کا بڑا اساسہ ہیں نوجوان جو سٹوڈنٹ ہیں بریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں تو یہ انڈین جو سنگرز ہیں ان سے انسپائر ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے نہیں یہ مطلب انڈین سنگرز انسپائر ہونے والی بات ہے وہاں پہ سفارتی تعلق والی بات ہے ایک سائے پریٹش ہوئے سفارتی تعلق کا تو ہمارے انڈیا اور پاکستان کے سٹارٹ سے مطلب جیسے چل رہے ہیں ابھی تو پاکستان انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی تو اس وہ ایک الگ پوائنٹ آف یو ہے ٹھیک ہے لیکن جو نوجوان نسل ہے ہماری وہ انڈین سنگرز سے جسٹ نہیں مطلب ہو رہے ہیں وہ ان کا جو مطلب ان کا لائف سٹائل ہے ان کی جو لیونگ سٹینڈرز ہیں ان سے انسپائر ہو رہے ہیں جو کہ سرہ سر ہمارے اسلام اور ہمارے معاشرے کے سرہ سر اگنسٹ ہیں اور یہ انتہائی مطلب افسوس والی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ایسے لوگوں کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں جو کہ بدماشی کو فروغ دیتے ہیں جو کہ نجائز کاموں کو فروغ دیتے ہیں جو کہ وائی فائروں کو کرنے کے لیے اور دوسروں کو اپنے آپ کو مروب کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں کہ شاید جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں یا شریف لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل الہدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں سٹارٹ سے ہے لیکن الحمدللہ دی پیو صاحب کے حکامات اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب کے جو بھی حکامات ہیں انہوں نے بالکل صاف لفاظ میں کہا ہے کہ جو بھی کوئی بندہ معاشر تھی برائی یا کسی قسم کی برائی میں ملوث ہوگا جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے گا تو اس کا ہم کلہ کمہ کرنے کے لیے بیٹھیں ہم ان کی ٹیم بیٹھیں ہم ان کے نمائندے بیٹھیں تو اس میں کوئی ذرا برابر فرق نہیں ہوگا چاہے وہ جو بھی آدمی ہو چاہے مطلب کوئی بہاثر لوگ بلا تفریق یعنی کیا آپ کام بہاثر لوگ ہوں یا کوئی مطلب عام شخص ہو اس کے لیے قانون سیپریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے قانون سب کے لیے ایک ہے اگر اس نے ایسا کام کیا اس کی جگہ کوئی بھی اور لڑکا کام کرے گا کوئی بھی سٹوڈنٹ اور کام کرے گا کوئی بھی نوجوان نسل کا مطلب نمائندہ ایسا کام کرے گا تو وہ انشاءاللہ گرفت میں ہوگا ایف ای آر دے دی ہے ایف ای آر ابھی ریسٹر نہیں ہوئی ہم اب اس کی انٹیروگیشن کر رہے ہیں ابھی انٹیروگیشن کرنے کے بعد جو مطلب عامل سامنے آتے ہیں اس کے مطابق ان پر قانونی کارویے کی جائے گا آپ سر دوسرے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہے ہیں میرا لوگوں کو مطلب نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے ہم خود سٹوڈنٹ رہے ہیں مطلب ہم یونیورسٹری میں بھی پڑھتے رہے ہیں ہم کالجز میں بھی پڑھتے رہے ہیں ہمارے والدین نے مطلب اتنی محنت کی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ آج اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں لوگوں کو یہی پیغام دیتا ہوں اسپیشلی اب جو نوجوان نسل ہے کہ یہ چیزیں وقتی طور پر ہوتی ہیں جو بھی جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار شاید مطلب یہ بندہ ہم سے اتنی بہتر لائف گزار رہا ہے جو بدماشی والی لائف ہے جو یہ مطلب بھنڈا گردی والی چیزیں ہیں یہ مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں یہ وقتی طور پر تو آپ کو بڑا مطلب ویلنگ لگ رہی ہوتے ہیں کہ شاید ہم ایسا کریں تو ہم دوسروں سے بڑا عجیب نظر آئیں گے لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتی دیر پا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا کردار ہے جو آپ کے والدین نے آپ پر محنت کر کے آپ کو پڑھانے کے لئے کوشش کیا اگر آپ کو کل کو کچھ بن جاتے ہیں ایک اچھے افیسر بن جاتے ہیں ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں بہت سید انسان آپ اچھے لوگ بن جاتے ہیں تو وہ سب سے بڑا معاشرے کے لئے بھی اچھا ہوگا اور آپ کی فیملی کے لئے بھی اچھا ہوگا ایسے لوگوں سے مرہوب ہونے سے بچیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر زاویہ سے کام کرتا ہے ابھی مطلب صاف الفاظ میں پغام ہے کہ شرجی لڑکا جو ہے اس کا والد ایک کلرک ہے گورنمنٹ کالج میں گورنمنٹ کالج میں ایک کلرک ہے اور اس کی بے بسی میرے سامنے ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لئے مطلب جس طرح تڑپ رہا ہے یا اپنے بیٹے کے لئے کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے بیٹے کو احساس نہیں ہو رہا لیکن اس کے بیٹے کو احساس دلوانا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ غلط کام کیا ہے اسی طرح اگر کوئی بھی اور لڑکا غلط کام کرے گا تو وہ اپنی فیملی کے بارے میں ضرور سوچے اپنے معاشرے کے بارے میں ضرور سوچے اور دورانے مطلب تربیت اور دورانے اس کی طالب علمی کے دور میں اس پہ جو ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ہیں یا جو اس کے فرائز ہیں ان پہ ذرا گور کرے تو اسی لائک بہتر ہو سکتے ہیں